کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا جن کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے تو معلوم ہو گیا کہ کتنا بھی طاقتور کوئی ہو جائے اگر وہ مشرک ہے تو بزدل ہے صاحب بتا دیا یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے اہل التوحید کے لئے تم جس سے بھی ڈرتے ہو بیکار کا ڈرنا ہے اگر تمہارے پاس توحید ہے تو تم سے بہت در کوئی نہیں ہے اور کتنا بڑا بہت در کیوں نہ ہو اگر وہ مشرک ہے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ دیتا یہ اللہ کا وعدہ ہے اس لئے فرمایا کہ سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرَّعْب ہم کافروں پر مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے کیوں کافروں پر رعب ڈال دیں گے مسلمانوں کا بیمہ اشرقو باللہ یہ شرک کرتے ہیں بغیر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے آپ حقیقتاً میدان میں اتر کے دیکھئے کوئی مقابلے پر نہیں آئے در کے مارے آپ چھوڑ دیں گے آپ کے سر پر بیٹھ کے مسالہ پسک یہی حال ہے ہمارا ہم توحید پر در کے مارے بولتے نہیں ہیں آئے انہیں کیا کریں ارے بولو جی کچھ بھی نہیں ہوتا بولو جن تک نصیحت پہنچنا ہے ان تک نصیحت پہنچے گی جو بدلنے والے ہیں وہ بدلیں گے تمہارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا بولو تو اتر کے صحیح بولنے سے ہی ڈرتا ہے بندہ اسی واسطے ہم کامیاب نہیں ہوئے آج ہمارے جگڑے مسائل سب چھوڑ کے آپ توحید بولنا شروع کر دیں دیکھو کوئی سا انقلاب ہوتا ہے لیکن نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمارا ڈر ہنی یہ کرنے نہیں دیتا ہے جبکہ اللہ صاف کہتا ہے کہ مشرقین ڈریں گے ان کے شرق کی وجہ سے یہ بزدل ہیں کوئی مشرق کبھی بھی بہدر نہیں شرق بزدلی پر اُبھارتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو ہمت کرنا ہے ہمت ہم کو ایک ایک گھر جا کے بتانا ہے کہ دیکھو بھائی ایک اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے یہ ایک شرق کے اڈوں کو ایک ایک درگاؤں کے پاس کھڑے ہو کہ ایک ایک کبولہ کے نصیحت کرنا ہے کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا تمہارا لیکن کرے نہیں ہم کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہی ہمارا ہے ہی نہیں حالانکہ یہ ہمارا کام ہے آج سب سے اہم ترین کام اسی سے تو فتح ملے گی تو ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے صحیح تعافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مسجد السلام کی تعمیر ٹیملناڈو کے شہر چننئی میں چل رہی ہے اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے جس کے لیے تقریباً دس لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہلِ دل حضرات بہت ہی ماشاءاللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں پانچ ہزار روپیے کی شکل میں اپنے اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ امونٹ مکمل ہو جائے گا اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے فجزاکم اللہ احسن الجزاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ